بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز صلبہ حمودل کا جو چپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آج ہمارا یہ چپٹر انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا پورا ہو جائے گا مکمل ہو جائے گا آج ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں جی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی اصلاحات سے جہاں عام لوگ خوش تھے وہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے رشتدار اور بن عمیہ کے طبقے کی عمرہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسے سخت ناخوش اور نالا تھے حضرت عمر عمر بن عبدالعزیز کی اصلاحات سے اصلاحات اصلاح کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ترمین کرنا تصحیح کرنا خرابیاں دور کرنا یعنی آپ نے جو خرابیاں دور کی ہر شعبے میں اس سے عام لوگ تو بہت خوش ہوئے کیونکہ ان کا فائدہ ہوا ان کو انصاف فرہم ہوا لیکن آپ کے جو رشتدار تھے اور بن عمیہ کے جو عمرہ تھے بڑے بڑے وہاں دیرے تھے امیر لوگ تھے وہ آپ سے سخت ناخوش تھے ناراض تھے اور نالا تھے یعنی ناراض تھے اس لیے وہ تمام آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے انہوں نے کمر بستہ ہو گئے یعنی انہوں نے پکا ارادہ کر لیا اور اس کا مطلب ہوتا ہے تیار ہونا پکا ارادہ کر لینا انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ ہم آپ کی مخالفت کریں گے سچا اور خدا ترس انسان یعنی سچا اور اللہ تعالی سے ڈرنے والا انسان بری لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا ہم اپنے معاشرے میں یہ بات دیکھتے ہیں سو آپ کے مخالفین نے آپ کو قتل کرنے کی گھنونی سازش کی انہوں نے آپ کے ایک خادم کو ایک ہزار اشرفیوں کا لالش دے کر اشرفی سونے کا سکہ ہوتا ہے اشرفیوں اس کی جمع ہے تو ایک ہزار اشرفیوں کا لالش دے کر اپنی سازش میں شریک کر لیا اور اس کے ہاتھوں آپ رضی اللہ عنہ کو زہر دلوا دیا بستر مرگ پر یعنی مرنے کی بستر پر یعنی جب آپ دنیا سے جانے لگے جب آپ نے اس خادم سے حقیقت حال دریافت کی یعنی اصل حقیقت دریافت کی تو اس نے پوچھی یعنی آپ نے تو اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ ایک سازش تھی میں نے آپ کو زہر دیا تھا آپ رضی اللہ عنہ نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ وہ اشرفیہ بیت المال میں جمع کروا دو اور میرے مرنے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ یہاں کے لوگ تمہیں مار ڈالیں گے بلاخر وہ زہر جان لیوہ ثابت ہوا اور آپ رضی اللہ عنہ دار فانی سے کوچھ کر گئے یعنی اس دنیا سے رخصت ہو گئے فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ عنہ کے درجات میں اضافہ فرمائے آمین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مختصر اہد خلافت میں یعنی مختصر خلافت کے دور میں اخلاقی جررتوں کی ایک لازوال مثال قائم کی یہ ورڈ پہلے بھی گزر چکا ہے اخلاقی جررتوں آپ رضی اللہ عنہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بجالانے میں بندوں سے نہیں ڈرے بجالانے میں یعنی پورا احکام پورا کرنے میں بندوں سے نہیں ڈرے بلکہ بندوں کے مالک حقیقی یعنی اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے عمل خیر انجام دیا یعنی اچھا کام سر انجام دیا اور عمل خیر ہمیشہ زندہ رہتا ہے اچھا کام ہمیشہ زندہ رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کے واقعات تاریخ اسلام کے اوراق میں یعنی صفوں میں اوراق ورق کی جمعہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے صفہ تو تاریخ اسلام کے صفوں میں زندہ و محفوظ ہیں اللہ تعالی ہم نے بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح ہمارا یہ چپٹر کلوز ہو گیا ہے امید ہے کہ ہم اس سے ایک اچھا سبق حاصل کریں گے اور جو ان کے اندر صفات تھی ہیں یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز میں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اجازت دیگئے السلام علیکم ورحمت اللہ